باریو عزیزو اور بہنو آج اسلامی مہینوں میں سے جمادہ ثانیہ کی نو تاریخ ہے سن چودہ سو چالیس ہجری ہے میں نے جو دو آیتیں پڑھی ہیں یہ صورت الحجرات کی آیات ہیں اور شروع سے لے کر صورت کے شروع سے یہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان ہوئے تو ترجمہ ان آیات کا یہ ہے جو لوگ حجروں کے باہر سے تجھے آواز دیتے ہیں اکثرهم لا یعقلون ان کے اکثر لا یعقل ہیں ان کو اقل نہیں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ سَبَرُوْا اگر وہ سبر کرتے حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ قبیلے کے لوگ جن کا پیچھے بھی ذکر ہوا ہے وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں تھے اب بجائے اس کے کہ وہ کچھ انتظار کریں انہوں نے عام جو طریقہ ہے باہر کھڑے ہو کرنا حجروں کے باہر سے آوازیں دینی شروع کرتے اللہ تعالی نے فرمایا ان کو اقل نہیں ہے اکثر ان کے بے اقل ہیں اگر یہ سبر کرتے آپ نے آخر نکلنا ہی تھا نماز کے لیے تو آنا ہی ہوتا ہے نا زہر کے لیے پھر اثر کے لیے آتا ہے پھر مغرب کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیتے ایک شخص جو ہر وقت مصروف ہے دن رات لڑائیوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دس سالوں کے اندر جو آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے اسی مہمے لڑائی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہیں بعض میں خود گئے بعض میں آپ نے لشکر بھیجے ہر ایک مہمے تو خود جا نہیں سکتے تھے اب دس سالوں پر اگر اس کو تقسیم کرو تو ہر سال میں آٹھ مہمے بنتی ہیں تو ایسا شخص جو ہر وقت جہاد بھی سبیل اللہ میں مصروف ہے اور جب نکلتا ہے گھر سے تو لوٹے پٹے لوگ دور دراز سے پورے قبیلے میں سے دو بندے مسلمان ہوئے کوئی خاتون مسلمان ہوگی ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں رہنے کے لیے ان کے پاس گھر نہیں ہے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے ان کا بندوبست کرنا ان کا سنبھالنا یہ سب کچھ جو ہر وقت ایک بندہ مسروف ہے پھر لوگوں کی تربیت دینی بھی کرنا ان کو دین کے مسائل سمجھانا ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنا اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے گھر چلا گیا ہے تو اس کو آرام کا موقع دینا چاہیے کیا خبر ہے تم زبردستی آوازیں دے رہے ہو کہ نکلو بات سنو اور وہ کسی کام میں مسروف ہے گھر کیا پتہ کپڑے دھلوا رہا ہے یا کچھ آرام کر رہا ہے تھکا ہوا ہے اور کچھ آرام کر رہا ہے تو یہ عدب بیان کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں جو ایک لفظ ہے نا کہ جو لوگ تجھے آوازیں دیتے ہیں حجروں کے پیشے سے حجروں کے باہر سے اکثر بے اقل ہے اس سے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلی آیت میں تھا کہ جس طرح ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہونا یا محمد یہ کہنا منہ ہے یا ایوہ الرسول کہو یا ایوہ النبی کہو یا ایوہ المزمل کہو اللہ تعالیٰ تو جو کہنا چاہے کیسے وہ یا محمد بھی کہہ سکتا ہے اور بعض حدیثوں میں اللہ تعالیٰ کا آپ کو یا محمد کہہ کر پکارنا حدیثوں میں ذکر ہے قرآن میں البتہ صرف یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی اور یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر اس قسم کے الفاظ ہیں لیکن ہمیں یہ جائز نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکاریں اچھا اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہہ کر بھی دور سے آپ کو آواز دینا اللہ نے کہا بے اقل ہے بے وقوف ہے تو اس سے معلوم ہے کہ یہاں اس وقت جو لوگ یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالانا یا رسول اللہ ہمارا حال دیکھئے اور اس طرح سے فریادے کرتے ہیں تو جب ایک وہ چھوٹی سی بار کے پیچھے سے آواز دینے والوں کو اللہ تعالی نے بے اقل قرار دیا تو جو سینکڑوں میلوں سے آوازیں دے رہے ہیں وہ اقل بند کیسے ہو گئے بھئے لیکن ایک زید بری ہوئی ہے اُس زید کے اطاعت کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ کہنا ہی کہنا ہے اور تم نے جلتے رہنا ہی رہنا ہے نہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پاس موجود ہیں تو اہستہ آواز کے ساتھ آپ کو یا رسول اللہ کہہ کے مقاتل کر سکتے ہیں لیکن جب آپ دیوار کے پیچھے ہیں تو اُس بوقت پھر یا رسول اللہ کہہ کر آپ کو آواز دینا اللہ نے فرمایا جو یہ کام کرتے ہیں اکثر بے اقل ہے اس آیت میں ایک اور بھی بڑی ہماری عبرت کے لیے بات ہے کہ ہم سوچیں دیکھیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن حجروں میں رہتے تھے وہ کس طرح کے تھے اس سے بھی بڑی بات سمجھاتی ہے وہ لکھے ہے العدب المفرد امام بخاری کی اور بیقی اور دوسری کتابوں میں پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ حجرے کا معنی جو لوگ کرتے ہیں نا کمرہ یہی سمجھا جاتا ہے ہجرے کا معنی سمجھا جاتا ہے کمرہ نہیں یہ غلط ہے کمرے کے لیے بیعت کا لفظ آتا ہے ہجرہ کہتے ہیں چار دیواری کو یعنی چاروں طرف سے جو جگہ گھیری ہو یا دیوار کے ساتھ اس کو کہتے ہیں ہجرہ آگے جو تھا وہ کمرہ تھا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نو ہجرے تھے نو مکانات تھے جن میں آپ کی بیویاں رہتی تھیں تو جنہوں نے وہ مکانات دیکھے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کچھی انٹوں کے بنے ہوئے مکان تھے اور باہر جو چار دیواری تھی وہ خجور کی ٹہنیوں کی تھی باڑ تھی باڑ دیوار شوار کوئی نہیں تھی یعنی درمیان اس گھر کے اور اگلے گھر کے درمیان باڑ بنی ہوئی تھی اور بیرونی دروازہ جو ہے گلی میں جو کھلتا تھا وہاں جو وہ باڑ تھی خجور کی ان کے اوپر ٹاٹ ایک لگایا ہوا تھا تاکہ نظر اندر نہ جا سکے درمیان والیوں میں کوئی ایسا احتمام نہیں تھا بیرونی جو باڑ تھی اس کے اوپر ایک کمبل لگا ہوا تھا اور دروازے پر ایک پردہ کمبل کا پڑا رہتا تھا ان نو گھروں میں اچھا ان کا طول و عرض بھی بیان ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سہن تھا نا دروازے سے لے کر کمرے تک کا یہ چھے یا سات ہاتھ تھا چھے ہاتھ ہو رہو تو ایک ہاتھ ہوتا ہے ڈیڑھ فٹ کا نو فٹ یا سات ہاتھ ہو تو ساڑھے دس فٹ یہ اتنا اس کا یعنی دروازے سے لے کر کمرے تک کا فاصلہ بس اتنا تھا یعنی نو فٹ یا ساڑھے دس فٹ اتنا اس کا فاصلہ تھا اور آگے جو کمرہ شروع ہو جاتا تھا وہ اگلی دیوار تک وہ دس ہاتھ کا تھا یعنی پندرہ فٹ اس کی لمبائی تھی اور چوڑے کتنے تھے سہن بھی اتنا چوڑا آگے کمرہ بھی اتنا چوڑا تھا وہ تھے کوئی نو سے لے کر آٹھ سے لے کر نو ہاتھ تک آٹھ سے لے کر نو ہاتھ تک یعنی تقریبا بارہ بارہ فٹ کے قریب چوڑائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقان کی نو یا دس ساڑھے دس فٹ دروازے سے کمرے تک آگے دس ہاتھ یعنی پندرہ فٹ اگلی دیوار تک اور چوڑا کتنا تھا تقریبا بارہ فٹ کے قریب وہ چوڑا تھا اور اونچہ کتنے تھے اونچہ کتنے تھے یہ مکان وہ بیان کرتے ہیں کہ اونچے اتنے تھے کہ میرا ہاتھ چھت کو لگ جاتا تھا ہاتھ چھت کو لگ جاتا تھا پھر مسجد چھوٹی تھی کافی بڑی تھی لیکن پھر بڑتی گئی بڑتی گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں کچھ اضافہ کیا پھر حضرت عثمان نے اس میں کچھ اضافہ کیا پھر ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مسجد کافی اس کی توسیع کی گئی تو امہات المومنین کے جو مکانات تھے نا وہ خلیفہ وقت خرید کرنا ان کو مسجد میں شامل کر دیا اس وقت سعید بن مسیب اور جو اس وقت تعوین تھے بہت روئے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانی تھی وہ نشانی مٹ گئی اور ان میں سے بعض نے کہا کہ ہماری خواہش یہ تھی کہ ان مکانوں کو اسی طرح رکھا جاتا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھتیں کہ ہمارا نبی کس قسم کے مکان میں رہتا تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی ایک دفعہ جی مکان آپ نے فرمایا عریشن کا عریش موسی جس طرح موسی علیہ السلام نے ایک چھپر میں زندگی گزار دی اس طرح کا چھپر ہی کافی ہے اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر بندہ جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کو عجر بلتا ہے لیکن مکان بنانے میں جتنا خرچ کرتا ہے وہ دنیا میں ٹھیک ہے اس کو سولت بلتی عجر اس کا کوئی نہیں وہ مٹی میں اس نے اپنے پیسے زائع کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں کے پاس پیسے جن کے پاس زیادہ ہے وہ مٹی بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ سواریاں ہیں شیطان کی کچھ گھر ہے شیطان کے وہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواریاں شیطان کی کیا ہیں کہ ایک ایک اونٹنی یا ایک گھوڑا گھر کی ضرورت کے لیے کافر ہے دو تین فرد ہے وہ ایک کافی ہے وہ جناب فخر کے طور پر تین تین چار چار گھوڑے رکھے ہوئے ہیں آج کل گاڑی مثال کے طور پر ایک کافی ہے اور جناب تین چار پانچ گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں یہ ایک بیٹے کی یا دوسرے بیٹے کی حالانکہ کام چل سکتا ہے تو پھر اس کے باوجود وہ کئی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں وہ جو خالی پڑی ہیں نا صرف اپنی امارت کے اظہار کے لیے سمجھ لو کہ وہ جو اونٹ ہیں اونٹنیاں ہیں یا گھوڑے ہیں یا گاڑیاں ہیں وہ پھر شیطان کی گاڑیاں ہی ہیں نا بندے کے تو استعمال میں بہت کم آتی ہیں اور وہ گھر کیا ہیں گھر کے اندر دو آدمی رہتے ہیں میاں بیوی ہیں چلو ایک آدھ بچہ بھی ہے اور انہوں نے مکان بنایا ہوا ہے تیس تیس کمروں کا چالیس چالیس کمروں کا ان کی صفائی کے لیے بھی بہت بڑا خرچ ہوتا ہے اور جو باہر چلے جاتے ہیں وہ نا پھر خصوصاً یہ کشمیر میں اور ان علاقوں میں وہ پھر وہاں کا پیسہ یہاں ایک کوٹھی بناتے ہیں اس میں ایک چوکی دار اور ایک کتہ ہوتا ہے کبھی آ جاتے ہیں تو اس میں وہ رہتے ہیں کتنے ہی کمریں ہوتے ہیں وہ خالی پڑے ہوتے ہیں بھئی کسی کو رہنے کے لیے دے دو بھئی چلو کچھ نہ کچھ تمہیں عجر مل جائے گا لیکن نہیں وہ خالی پڑے ہیں بند پڑے ہیں جب کبھی خان صاحب تشریف لائیں گے تو اس میں ایک رات یا دو راتیں ٹھہر جائیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے کوئی نہیں تھے جو سارا جزیرہ عرب جو فتح کیا سارا جزیرہ عرب فتح کیا پورے مال غنیمت میں سے پانچوہ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا جہاں چاہیں آپ خرچ کریں بدے میں سے آپ کو بتا دی گئی تھی کہ زبیل قربہ قرابتداروں میں مشکینوں میں یتیموں میں مسافروں میں اس کو آپ نے خرچ کرنا ہے لیکن آپ پھر ان میں ہی خرچ کر دیتے تھے خود ایسے ہی وقت اوزار لیتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت آئیشہ بیان کرتی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی وہ چکی پر آٹا پیستی تھی تو پیس پیس کرنا ہاتھوں پر نشان پڑ گئے اور پانی بھی مشکیزہ اپنی پیٹ پر اٹھا کر جہاں کون ہے وہاں سے پیٹ پر پانی اٹھا کر لاتی تھی تو مشقت تو بڑی ہے نا گھر کے بچے بھی سوال لے کھانا بھی پکانا اور صفائی بھی گھر کے بہت سے کام ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چکی بھی پیس نہیں پانی بھی اٹھا کر لانا تو وہ انہیں معلوم ہوا کہ جنگِ بدر میں مالِ غنیمت ملا ہے بہت سا جنگِ بدر کے بعد کسی غزبے میں مالِ غنیمت ہے اس میں کوئی عورتیں بھی آئیں ہیں لونیاں کچھ مرد بھی ہیں تو حضرت علی نے ان سے کہا بھئی جاؤ تم جا کر اپنے بابا سے کو ہمیں کوئی ایک لونڈی دے دے تاکہ تمہاری جان اس مشقت سے چھوٹ جائے وہ گئیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو عنہ کو بات بتا دی کہ میں اس وقصد کے لیے آئی یہ کہہ کر گھر واپس آگئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح فاطمہ آئی تھی اور یہ بات کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد ان کے گھر گئے وہ دونوں میں ابھی بھی لیٹے ہوئے تھے درمیان میں بیٹھ گئے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ کی جو ٹانگیں تھیں وہ میرے جسم کو لگ رہی تھی تو کہنے لگے بیٹھی تم آئی تھی اور لونڈی لینے کے لیے لیکن بدر میں کئی یتیم ہوئے ہیں شہید ہوئے تھے نا کئی صحابہ کرام تو ان کے جو یتیم ہیں ان کی بیوائیں ہیں ان کی ضرورت تم سے مقدم ہے میں نے وہ سب ان کو دے دیئے ہیں تمہارے لیے اب کوئی چیز موجود نہیں ہے لیکن میں تمہیں اس لونڈی غلام سے بہتر چیز تمہیں میں بتاتا ہوں جب تم بستر پر جاؤ سونے لگو تیتیس دفعہ الحمدللہ پڑھو تیتیس دفعہ سبحان اللہ پڑھو چوتیس دفعہ اللہ اکبر پڑھو یہ خادم سے تمہارے لیے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے یہ کچھ ہے اور شہداء کے خاندانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی غنیمت کا آپ کو اختیار تھا نا مالِ غنیمت جن کا جو حصہ تھا صحابہ اکرام وہ تو ان کو دے دیا جو لڑے تھے ان کو دے دیا اور جو آپ کا حصہ تھا نا جس میں آپ کو اختیار تھا کہ اپنی بیٹی کو بھی دے سکتے تھے اپنے کسی عزیز کو بھی دے زبل قربہ کا لفظ موجود ہے کہ وہ خمس زبل قربہ کے لیے ہے یتیموں کے لیے ہے مسکینوں کے لیے ہے مسافروں کے لیے ہے تو آگ اگر اپنی بیٹی کو دیتے تو کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں تھی کیونکہ اللہ نے تو حق رکھ دیا نا کہ وہ جو مالِ غنیمت ہے وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْنْ فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِدِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاقِينَ وَابْنِ السَّبِيرِ ان کے لیے ہے خمس تو خمس میں سے قرابتداروں کو دے سکتے تھے لیکن آپ نے ترتیب یہ رکھی کہ جس کو ضرورت زیادہ ہے نا پہلے اس کو دیا جائے اس کے بعد تھی کہ قرابتداروں کو بھی آپ دیتے تھے لیکن اپنی جو بڑی ہی پیاری بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو بزعت منی یریبہ ما یریبنی فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے جو اس کو تکلیف دیتا ہے اس کو پریشان کرتا ہے وہ مجھے پریشان کرتا ہے اتنی محبت کے باوجود وہ جو لونیاں آئیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بدر کے یتیموں کے گھر میں بھیج دیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح مکان کا معاملہ تھا جب خیبر فتح ہوا پھر تو بڑی ہی اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سال بھر کا خرچہ وہ دے دیتے تھے ہر بیوی کو خجورے بھی دے دیتے تھے کوئی ایک سو اسی من کے قریب اور جو دے دیتے تھے ساٹھ ستر من کے سے زیادہ لیکن وہ بھی تربیتی آفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ کیا کرتی وہ صدقہ کر دیتی ہے پھر وہی حال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اروہ سے کہا اروہ ان کے بھانجے ہیں حضرت زبیر جو اشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کے بیٹے ہیں اروہ صحابی نہیں ہیں تابعی ہیں حضرت عائشہ کے بھانجے تھے کیونکہ اسما بنت زبیر جو ہے ان کے بیٹے تھے اروہ تو گھر آنا جانا ہر وقت یعنی ان کے ان سے بڑے تھے عبداللہ بن زبیر اور اروہ بھی آنا جانا تھا ان کا بہت کہہ لگی بھانجے بات یہ ہے ہم نو بیویاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اوقات ہم تین تین چاند دیکھتی تھی تین چاند دیکھتی تھی ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا تین چاند دیکھنے تک کتنے مہینے ہو گئے ہاں تین مہینے نہیں ہوئے دو مہینے ہوئے دیکھو نا آج چاند دیکھا مہینے کے بعد دوسرا دیکھ لیا مہینے کے بعد تین سا دیکھ لیا کتنے مہینے ہو گئے دو دو مہینے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں چاند تین چاند دیکھتی تھی لیکن اتنی مدت تک بعض اوقات چولا نہیں جلتا تھا اروہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ خالہ پھر آپ کی زندگی کیسے بسر ہوتی تھی انہوں نے کہا الاسودان ایک خجوریں اور ایک پانی خجوریں اور پانی خجوریں کھا کر پانی پی کر وقت بسر کر لیتے تھے ہاں آپ کے کچھ ہمسائے تھے انسار ان کے دودھ والے جانور تھے وہ کبھی کبھی دودھ بھی دیتے تھے تو وہ ہم پی لیتی تھیں لیکن وہ جو کھانا ہے پکانا ہے سالن ہے روٹی ہے فرمایا تین دن مسلسل نبی نے کبھی گندم کی روٹی نہیں کھائی تین دن مسلسل کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کی روٹی نہیں کھائی اور اس کی وجہ کیا تھی ایک فقر ہوتا ہے ازتراری مجبوراً فقر ہوتا ہے مجبوراً ہے کچھ نہیں تو پھر کیا گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا ایک ہے کہ سب کچھ ہے آ مسلمانان کے میری کردان درشہنشاہی فقیری کردان مسلمانوں کی امیر جنہوں نے امیری کی ہے ابو بکر صدیق عمر فاروق اور یہ جو تھے انہوں نے بادشاہ ہوتے ہوئے فقر اختیار کیا ہے یہ فقر اس کو کہتے ہیں اختیاری فقر ہے حضرت ابو زرگ فاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اہد پاہر تم نے دیکھا ہے اب دیکھا وہ تو تھا آپ کو بھی پتا تھا دیکھا ہے انہوں نے بھی مدینہ کے رہنے والے کوئی بھلا پاہر کا پتا نہیں تو آپ نے جب یہ سوال کیا تھا تم نے اہد پاہر دیکھا ہے میں نے یہ سوچا کہ آپ مجھے کسی کام کے لئے بھیجنا چاہتے ہیں میں نے ساری جمع تفریق کر کے کہ اثر کا وقت ہے میں کتنی دیر میں واپس آ سکتا ہوں سب کوئی سوچ ساج کر میں نے کہا ہاں جی میں نے اہد پاہر دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اہد پاہر سونے کا ہونا میرے پاس تو میں تین دن اس کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کروں گا تین دن کے اندر سب کچھ دوسروں کو دے دوسروں کو دے ایک دفعہ کچھ مال آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ علیہ وسلم اسے کہا تقسیم کر دو انہوں نے تقسیم کیا لیکن پورا نہ ہو سکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عشاء کے وقت ہاں بھائی وہ تقسیم ہو گیا کہا جی نہیں تقسیم نہیں ہوا آپ نے کہا اچھا میں پھر گھر نہیں جاتا گھر نہیں جاتا مسجد میں سوئے اب دو دن اس پر گزرے یا تین دن اچھی طرح مجھے اس وقت ضبط نہیں ہے جب تک وہ سارا مال مستحقین میں تقسیم نہیں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں گئے گھر نہیں گئے پہلے یہ سارا اس کو تقسیم کر دو اچھا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز پڑھائی یہ صحیح بخاری میں ہے اثر کی نماز پڑھائی نماز پڑھاتے ہی اٹھ کر جلدی سے نہ اپلے کسی گھر میں چلے گئے صحابہ اکرام پریشان ہوئے گئے مطلب کیا معاملہ ہے یہ معمول نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑی دیر کے بعد آئے کہنے لگے نماز میں مجھے یاد آیا کہ گھر میں ایک سونے کی ڈلی پڑی ہوئی ہے تو میں اگر فوت ہو گیا اور مارے گھر میں سونا پڑا رہا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اس لئے میں کہہ کر رہا ہوں کہ اس کو جلدی تقسیم کر دو اللہ کے راستے میں دیکھو تو آپ کا جو رجحان ہے وہ امارتیں بنانے کی طرف نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی وہ قوم عاد کی مضمت اس پر کی ہے حود علیہ السلام ان کے پاس آئے قذبت عادن المرسلین قوم عاد نے سب رسولوں کو جھٹلا دیا سب رسول تو آئے ہی نہیں تھے ایک ہی آئے تھے جناب حود علیہ السلام تو جس نے ایک نبی کو جھٹا دیا سمجھو اس نے سارا نبوت کے سلسلے کو ہی جھٹلا دیا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تم ڈرتے نہیں ہو اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ کہ میں تمہارے لیے ایک امانہ دار رسول ہوں میں اس رسالت پر تم سے کوئی عجرت کا طلب کار نہیں میری عجرت اللہ رب العالمین کے ذمہ ہیں پھر انہیں نصیت کہہ کی اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ جو کوئی نمائی جگہ ہے وہاں تم ایک یادگار بنا دے تم بڑی اونچی اونچی ایک منارہ پاکستان بنا دیا کچھ اس قسم کی چیز بنا دی اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ اب اس کام کرتے جس کا کچھ فائدہ نہیں ایک منارہ بنا دیا جی بتاؤ اس منارہ کا کیا فائدہ یا دیکھو جائیں گے لاہور کی طرف تو سڑک پر کہیں بیل بنایا ہوئے ہیں بیل بنا کر اور بنا کر کیا گڑھا سا وہ کھڑا کیوں آگے چلے دو پھلوان کھڑے کیے ہوئے خرچت ہوتا ہے نا بتاؤ بھی یہ کس کام کس میں آیا ہے سوائے ایک جاہلانہ طریقے کے اور کیا ہے پھر جاندار چیزوں کے اس طرح مجسمیں بنا کر وہ سڑکوں پر کھڑے کرنے کس قدر بے دانشی اور بے اقلی کا کام ہے تو حود علیہ السلام نے انہیں نصیت کی اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ ہر اونچی جگہ پر جو زیادہ رونق والی ہے وہاں ایک تم یادگار بنا دیتے تَعْبَثُونَ جو عبس ہے نہ اس میں کوئی رہ سکتے ہیں نہ اس کا کوئی فائدہ ہے یادگار ہے یہ فلان چیز کی یادگار ہے فلان چیز کی یادگار ہے وَتَتَّخِذُونَ مَسَانِ عَلْعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ اور تم بڑے بڑے شاندار محال بناتے ہو شاید تمہیں ہمیشہ رہنا ہے لَعَلْلَّكُمْ تَخْلُدُونَ تَاکہ تم ہمیشہ رہو اتنے پختا مکان اتنے شاندار مکان اپنی اکثر کمائی اس پہ لگا دینی تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مکان یہ ہمیشہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے جس کو علم ہے کہ میں نے ہمیشہ نہیں رہنا وہ اس جھنجھٹ میں کب پڑتا ہے ادھار لے کر بھی لگا رہا ہے لوگوں سے حلال مال بھی لے رہا ہے حرام بھی اس پہ صرف کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے انبیاء کا یہ طریقہ تو نہیں تھا تو بات چلی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجنوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مکانوں میں زندگی گزاری نو بیویاں ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور استراری نہیں مجبوری کا فقر نہیں ہے جو ملتا ہے وہ وہ تقسیم کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین آئی ہزاروں میل کے حساب سے جزیرہ عرب جو فتح ہو گیا تو سہکڑ ہزاروں میل وہ ساری اس میں سے پانچمہ حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو بغیر لڑائی کے فتح ہوئی تھی وہ سارا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا کوشش صدقہ کر دیتے ہیں تو جس دن فوت ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا حال تھا حضرت آئیشہ کہتی ہے کہ ہم نے اس رات اپنے چراغ میں تیل ہمسائیوں سے مانگ کر ڈالا تھا اور آپ کے گھر میں کھانے کے لیے پکانے کے لیے آٹا نہیں تھا تو آپ نے وفا سے کچھ دن پہلے ایک یہودی سے تیس ٹوپے ساٹھ کلو کہلو تقریبا ڈیڑھ بن کلووں کا یہ ادھار لیا تھا اور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے بھائیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے جن میں آپ رہتے تھے تو ہمیں بھی اپنے حوال پر کچھ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اس میں کتنا حصہ ہم خرچ کرتے ہیں وہ ہے ہمارا مال سمجھ لو جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا یہ اپنی اور اپنے بچوں کے کھانے پینے ضروریات پر خرچ کیا اس لیے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں اس کا بھی ہمیں انشاءاللہ عجر ملے گا تو اس کے بعد ہم جو اپنے پاس جمع کرتے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کا ذراب نسبت نکال لو کیوں نہ دیتے ہیں کئی کہتے ہیں جی مولی صاحب زکاة نکال لینا تو لاکھوں بن جاتی ہے تو جب دیتے ہیں تو دل کو ہال پڑتا ہے چالیس میں حصہ دینے پر ہال پڑتا ہے اور ان تالیس اسے گھر میں رکھنے پر ہال شاہل کوئی نہیں پڑتا یہ تو ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ تو شرط ہے اس کے بغیر تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا چالیس میں حصہ کے بغیر اور مسلمانوں نے کیا کر لیا عید ملاد پر خرچہ کر دیا بتیہ جلا دی جناب روشنی کر دی اور کسی وزرگ کی کمر پر جا کر دے گئے چڑھا دی نہ بیٹی کو اس کا حصہ دیا نہ عشر ادا کیا نہ زکاة ادا کی لیکن اس کے ختم پر بہت سے پیسے لٹا دی جو اللہ کی جناب میں بجائے راضی ہونے کے ناراض ہونے کا سواب ہے کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو یہاں یہ آیت آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کے لیے یہاں ایک اور بات کی طرح بھی توجہ کی ضرورت ہے مکان اب جو بنائے جاتے ہیں نا جو ہندو بناتے تھے میں نے ان کے کچھ مکان دیکھے ہیں پھر لی میں ایک سال میں وہاں رہا تھا وہ جناب اتنے مضبوط دروازے دروازے کے اندر پھر ایک اچھی موٹی لکڑی وہ بھی لگائی جاتی تھی کہ کوئی اندر آ ہی نہ سکے اس کے باوجود اب بھی بڑی بڑی کوٹھی ہیں بینکوں کو لوٹ کر لے جاتے ہیں کوٹھیوں کو لوٹ کر لے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دیوار نہیں ہے انٹو پکی انٹو کی نہ پکا دروازہ ہے اللہ کا قانون اس بات کا زامن ہے کہ آپ دروازے کھلے رکھ کر سو جائے آپ کے مال اور آپ کی عزت و عبرو کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا مگر ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آتی ہے اخبار دیکھو نا روزانہ بخیرہ ایک خبر کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ فلان جگہ زبردستی لڑکے سے بدفیلی ہوئی فلان عورت سے بدفیلی ایک حصہ تو یہ ہوتا ہے ایک حصہ مدت سے پورا ایک لمبا کالم ایک یا دو لاہور میں فلان جگہ داکو اتنا لے گئے فلان جگہ چور اتنا لے گئے کیا زندگی بھائیوں کسی کو یہ اعتبار ہی نہیں کہ میرا بیٹا گھر سے نکلے تو واپس آئے گا یا نہیں آئے گا اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل قائم کیا اللہ کی حدود کے ذریعے سے وہ احتبام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق